نیب میں گرفتار عبدالعیم خان کی آج احتساب عدالت پیشن نیب حکم پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استعداہ کریں گے عبدالعیم خان پر آمدن سے زائد اساس اجاہت اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام شہباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملز سے متعلق کیس کی سماعت آج ہوگی احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے عدالت نے نیب حکم سے ریپرنس سے متعلق حتمی ریپورٹ طلب کر رکھی ہے شہباز شریف پر کیس میں سرکاری خزانے سے نالا بنانے کا الزام ہے نیب ٹراسٹیوڈر سانہی ساہیوال جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس سردار شمیم خان مقتول قلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سماعت کریں گے عدالت نے جی آئی ٹی کے سربراہ اور آئی جی پنجاب کو طلب کر رکھا ہے وفاقی حکومت کمیشن کی تشکیل سے متعلق جواب جمع کرائے گی سانہی ساہیوال حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لاغ برقرار جی آئی ٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول قلیل کے لوہاہکین سانہی کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جیڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے ساہیوال واقعے میں استعمال اسلحہ پنجاب فرانسک ایجنسی کو بھیجوا دیا گیا جی آئی ٹی نے اسلحہ فرانسک کے لیے بھیجوایا اسلحے میں چار رائپلے اور تین نائن ایم ایم پسٹول شامل فیصل ٹاؤن کے علاقہ میں بائیس سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق لڑکی کی شناخت نمرہ کے نام سے ہوئی نمرہ ایک بچے کی ماں تھی برسہ کے مطابق نمرہ نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نمرہ کی لاش پھندہ لگی ملی پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آقاس کر دیا نواز شریف کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول نواز شریف کی فاسٹنگ شوگر ہائی کیروٹین ٹیسٹ بھی معمول سے زیادہ کولیسٹریول اور ایسٹریل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاق مریم نواز کی سرویسیز اسپتال آمد والد کے عادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں ایل ٹی ای سی ٹی میں حکومتی خزانے کو چار کر اور سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسٹار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیک دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیر دے دی گئی محکم انٹی کرپشن سوائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی سمنبات میں کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی سندس فاؤنڈیشن میں منو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے منو بھائی نے دکھ انسانیت کے لیے کام کیا ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کے کٹا اور خصوصی دعا بھی کی پاکستان سوپر لیگ کے لیے سوپر تیاری کرنے کا عزم وزیرعالہ پنچاب اسمان بزدار کی زیرہ صدارت اہم اجلاس پی ایسل پور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیرعالہ پنچاب کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو پول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایسل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ ایمیجو جاگر ہوگا چیئرمن پی سی بی نے گورننگ وارڈی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا پنچاب حکومت نے ساتھ آلاف سرام کے تباتلے کر دیئے مومن علی آغاز سیکیورٹری انفرمیشن بلال احمد برد چیف اکنومکس مہمہ پی انٹی کیپٹن ریٹائر محمود سیکیورٹری ہائر ایڈوکیشن اسد اللہ پیس چیف سٹیلشمنٹ کمیشنر بورڈ آف ریونیو عالمگیر احمد خان او ایس ٹی آمیر ایجا ست پری سیکیورٹری مادنیہ تائنات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ٹی وقاس علی محمود کو کمیشنر گچراوالا تائنات کیا گیا آئی جی پنچاب نے آٹھ پولیس افسرام کے تباتلے کر دیئے مواز زفر ایس پی انویسٹیگیشن قصور تائنات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسین ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائنات سب کریں گے لاہور صاحف الو ایم سی کا انتیس مارچ کو یوم سپائی مانانے کا اعلان ترجمات کا کہنا ہے تنگ گلیوں میں خصوصی سپائی آپریشن کیا جائے گا دودھ میں ملاوت کی شکایت یا بھٹک گئی تھی راستہ نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی یلکار دروازے کے باہر بے فکری سے مٹر گشت ایک پھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا